آئی پی آل دوہزار تیس میں پنجاب نے ممبئی کو اس کے گار میں دی شکست سوریہ کمار اور کیمرون گرین کی نصف سینچریاں رائے گاں ارشدیب شاگے تیز گیند باز ارشدیب سنگھ کی لگاتار دو گیند پر دو وکٹوں کی مدد سے پنجاب کینگز نے سنسنی خیز مقابلے میں ممبئی انڈین کو تیرہ رنز شکست دے کر آئی پی آل دوہزار تیس میں اپنی چوتھی جیت درج کی پنجاب کی جانب سے دیئے گئے دو سو پندرہ رنز کے حدف کے تاقب میں ممبئی انڈین کے ٹیم سوریہ کمار اور کیمرون گرین کی نصف سینچریاں کے باوجود جیت حاصل نہ کر سکی اور چھے وکٹوں پر دو سو ایک رنز ہی بنا سکی ارشدیب سنگھ نے آخری اور میں لگاتار دو گیندوں پر دو وکٹیں حاصل کی دو سو پندرہ رنز کے حدف کا تاقب کرنے کے لیے اتری ممبئی انڈین کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی اور اس کو پہلا جٹ کا ایشان کیشن کے طور پر جلد ہی لگ گیا ایشان صرف ایک رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے تاہم اس کے بعد روح شرما اور کیمرون گرین نیننگز کو سنبھالا مگر روحت شرما بھی چوالیس رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے روحت کے بعد سوریہ کمار نے بھی اپنا جادو دکھایا اور چھبیس گندوں پر ستاون رنز گیننگز کھیلی اس کے علاوہ ٹیم ڈیوڈ نے ناٹ وڈ پچیس رنز بنائے اس سے پہلے قائم مقام کپتان سائم کرن کی نصف سینچری انیزو اور ہر پریت باٹیا کے ساتھ پانچویں وکٹ کے لیے پچاس گندوں پر بانوے رنز کی شراکت داری کی بدولت پنجاب کینگز نے آٹھ وکٹوں پر دو سو چودہ رنز کا بڑا سکور بنایا کرن نے انتیس گندوں پر پچپن رنز میں پانچ چوکے اور چھکے لگائے جبکہ باٹیا نے اٹھائیس گندوں پر اکتالی سرنز کے دوران چار چوکے اور دو چھکے لگائے جتیس شرما نے سات گندوں پر چار چھکے لگا کر پچیس سرنز بنائے پنجاب نے آخری پانچ آوروں میں چھے انوے رنز بنائے ممبائی انڈینز کی جانب سے پیوش چاولہ اور کیمرو گرین سب سے کام جب گیندباز رہے جنہوں نے دو دو وکٹیں حاصل کی جیسن بہینڈروف جوفرا آرچر اور ارجن تندولکر کو بھی ایک ایک کام جبی ملی لیکن جے سب گیندباز مہنگے ثابت ہوئے ارجن نے تین آور میں اٹھالی سرنز دیئے جبکہ اتنے ہی آور میں بہینڈروف نے اکتالی سرنز دیئے گرین اور آرچہ نے چار چار آور میں بل ترتیب اکتالیس اور بطالی سرنز دیئے تو دوستہ یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ